اسلام علیکم جی دین فو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش شام دید آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے منسٹری آف ہومر رائٹس میں بہت ساری پوسٹیں جن پر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کہیں اپنے ڈاکومنٹس نہیں بجوانے کوئی اپنے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی جسٹ سمپل آپ نے گھر بیٹھے اونلائن اپلائی کرنا ہے اور آپ کا ان پوسٹوں پر اپلائی ہو جائے گا کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں جانیں گے کون کون سی پوسٹ آئی ہے اس پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ایج لیمیٹس میں انہوں نے کیا رکھی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اند تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ اپلائی کرنے کا کوئی بھی سٹب آپ سے مس نہ ہو اور اگر ابھی تک چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب اور سر نوٹفکیشن بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ نئی آنے والے انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ایسے ہی جو پرلیٹڈ کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو اب ہم جلدے ہیں منسٹری آف ہومر رائٹس کے ایڈ کی جانے پر جان لیتے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ آئی ہے جس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر سوشل ویل فیر کی پوسٹ ہے بی پی ای سیونٹین سکیل اس کا آپ کو ملے گا پنجاب اور سندھ میں یہ پوسٹ آئی ہے ایج لیمٹ جو اس کی وہ بائیس سے لے کے تیس سال رکھی گئی ہے اور اس کے لیے جو کالفکیشن ہے وہ ماسٹر ڈگری رکھی گئی ہے اس کے بعد جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر لیگل کی ہے اس کا بھی ستارمہ سکیل آپ کو ملے گا اس کے لیے جو ایجوکیشن رکھی ہے وہ الل بھی رکھی ہے بائیس سے لے کے تیس سال اس کی بھی ایج ہے اس کے بعد سٹائنو ٹائپس کی پوسٹ ہے چودہ اس کا آپ کو سکیل ملے گا انٹرمیڈیٹ جیس کے لیے ریکوائیٹ رکھا گیا ہے اٹھارہ سے لے کے پچیس سال اس میں ایج لیمٹ ہے اس کے بعد ڈیٹا انٹریو پرویٹر کی ہے باروہ سکیل آپ کو ملے گا بیچلر ڈکریز کے لیے رکھی گئی ہے اور بیس سے لے کے پچیس سال اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اگر آپ ان تمام ریکوائیٹر کو پورا کر رہے ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے سیمپل اینج اپی ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور آپ نے اون لائن اپلائی کر دینا اس کے علاوہ آپ نے کہیں اپنے ڈاکومنٹس نہیں بجھوانے اور اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو منسٹری آف ہومنر رائٹس کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ایڈوٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پہلے سے کسی سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے جو اپلائی پروپر چینل کے تھرو کرنا ہے اپنے ادارے سے اینج او سی لینا اور اس کو اپلائی کرتے وقت ساتھ لازمی اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے انہیں کوئی ٹی اٹی اے نہیں دیا جائے گا تو یہ تمام پوسٹیں تھیں جو منسٹری آف ہومنر رائٹس میں آئی ہیں جن پر آپ بہت ایزیلی اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا